بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان کی نصیحتیں طوفان نوح کے بعد جب نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تو ابلیس معلون حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں آپ کا شکریہ دکرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کئی برس تک کے لیے محنت و مشقت سے بچا لیا آپ نے گناہگاروں کے لیے بددعا کر کے کچھ حرطے کے لیے مجھے آرام کا وقفہ دے دیا ہے میں اس روش پر آپ کا بہت احسان مند ہوں اور آپ کو اس کے بدلے میں تین نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ملعون تو میرا کبھی بھی خیرفہ نہیں ہو سکتا اس لئے مجھے تیری نصیحتوں کے ضرورت نہیں ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ نوح اس لئین کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اس وقت آپ کو صحیح باتیں بتانے کے لیے آیا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بیان کر آخر تو کیا کہنا چاہتا ہے ابلیس نے کہا میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ تکبر سے ہمیشہ پرہز کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو میں نے تکبر کیا اور سجدہ نہیں کیا تھا اگر میں اس دن تکبر نہ کرتا تو بزمِ ملائکہ سے مجھے نہ نکالا جاتا اور میں ملعون و مردود نہ ہوتا میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ حرث کے قریب نہ جانا اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ آدم کے لیے ساری جنت مباہ کی تھی پوری جنت میں صرف ایک درخت ایسا تھا جس سے منع کیا گیا تھا آدم نے حرث سے کام لیا اور ممنوع درخت کے پاس چلے گئے اگر آدم حرث نہ کرتے تو انہیں جنت سے نہ نکالا جاتا اور تمہیں تیسری نصیحت یہ ہے کہ غیر عورت کے ساتھ کبھی تنہا نہ بیٹھنا جہاں بھی مرد اور عورت اکیلے بیٹھے ہوں تو وہ در حقیقت اکیلے نہیں ہوتے اس مقام پر تیسرا میں ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح اس لئین کی ان تین باتوں کو قبول کر لو اس کی یہ باتیں خیرفائی پر مبنی ہیں اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ